دنیا میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی چار فتی ضروری یاد ہوتی ہیں کوگنیٹیو سوشل ایموشنل اور فیزیکل نیڈز ہوتی ہیں اگر آپ اپنے بچے کی ان چاروں نیڈز کو ہولسٹیکلی پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف ایک کام کریں آپ کیا کریں آپ اپنے بچے کو روز دو گھنٹے کھلے آسمان تلے کھیلنے کھدنے کا موقع دے دیں اور اگر وہ سات سال سے بڑا ہو چکے تو آپ بقاعدہ اس کو سٹرکچرڈ گیمز اور سپورٹس میں انوالو کریں کہ جن گیمز میں جن سپورٹس میں بقاعدہ رولز ریگولیشنز کو فالو کیا جاتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو سپورٹس میں گیمز میں انوالو کرتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نہ صرف آپ کے بچے کی کوگنیٹیو سکلز مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے بلکہ سو سے زیادہ لیڈرشپ سکلز آپ کے بچے میں اس وقت ڈیویلپ ہوتی ہیں کا بچہ سپورٹس کرتا ہے گیمز کرتا ہے پرابلم یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سا امسان تھا جس نے یہ جملہ بول دیا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے ہو گے حراب اور بھئی جس نے بھی یہ جملہ بولا ہے خدا کے لیے اس جملے کو اپنی لائف سے مائنس کریں بلکل ٹھیک ہے پڑھائی ہونی شاہی ہے لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے بچے کو سپورٹس کا موقع نہیں دے رہے اور آپ اس کو صرف ایک کتابی کیڑا بنا رہے ہیں تو وہ کبھی بھی ہیلدی صحت مند بلسفل زندگی نہیں جی سکتا آپ آج کے بچوں کی ڈیلی روٹین دیکھیں ایک بچہ صبح اٹھتا ہے نماز پڑھے گا قرآن پڑھے گا ویسے یہ کام بچے کرتے نہیں چونکہ ہمارے گھروں کے اندر بڑی معصرت کے ساتھ بچے کو سکول بیجنے کی ٹینشن تو ہوتی ہے لیکن بچے کو صبح کی نماز کے لیے یا قرآن پڑھانے کے لیے بچے کو نہیں اٹھایا جاتا بچہ سکول جائے گا سکول سے واپس آئے گا لنچ کرے گا نیپ لے گا کاری صاحب آ جائیں گے بچہ مسجد چلا جائے گا پھر ٹیوٹر آ جائیں گے یا اکیڈمی چلا جائے گا گھر آ کے کھانا کھائے گا موبائل فون دیکھے گا کارٹونز دیکھے گا ٹیوی دیکھے گا کوئی مووی دیکھے گا ڈراما دیکھے گا بچہ سو جائے گا اس ساری کی ساری روٹین میں بچے کے پاس کوئی فیزیکل ایکٹیوٹیز نہیں ہیں and that's the reason کہ گلوبل یا پاکستان کی پریزنس دیکھیں اولمپکس میں کیا پریزنس ہے ایشن گیمز میں کیا پریزنس ہے اور مطلب آپ دیکھیں کہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کہ جو ایشن گیمز میں جو ورلڈ اولمپکس میں دس دس بیس پیس پچاس پیس گولڈ میڈل لے آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ چائنہ میں چائنہ کو دیکھیں جیپین کو دیکھیں امریکہ کو دیکھیں یہ وہ ملک ہیں کہ جو آپ کو ورلڈ اولمپکس میں ٹاپ پہ نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بچوں کی لائف میں فیزیکل ایکٹیوٹی سپورٹس اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی امپورٹنٹ ہمارے لئے آکسیجن ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ سپورٹس اور یہ فیزیکل ایکٹیوٹیز کے کیا کیا فائدے ہیں آج کے دور میں ہم لرننگ ڈیسیبیلیٹیز پہ بات کرتے ہیں ہم ڈسلیکسیا پہ بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ایڈی ایش ڈی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈیس آرڈر اور بھئی آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان لرننگ ڈیسیبیلیٹیز اور ان پرابلمز کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے بڑی وجہ ہے آپ کے بچے کی عام شیئر ایکٹیوٹیز بڑی وجہ ہے یہ موبائل فون میں پچھلے دنوں بیگم بچوں کے ساتھ ایک مال میں گیا ہم نے کوئی چیز پر چیز کرنی تھی تو ہمارے بلکل سات والی نشیس پہ ایک خاتون تھی ان کا کوئی تیم سالہ ساڑھے تیم سالہ بچہ تھا اور اس نے موبائل فون پکڑاوا تھا اور وہ جناب مسلسل کارٹونز دیکھ رہے ہیں ہماری مدرز کیا کرتی ہیں کہ اپنی سہولت کے لیے کہ میں اپنے ٹی وی ٹرام میں مسٹ نہ کروں میں اپنی گھرگرسی مسٹ نہ کروں وہ کیا کرتی ہیں جیسے ہی بچہ رویا ساتھ ہی انہوں نے بچے کو موبائل پکڑا دیا بچہ کھانا کھا رہا ہے پھر بھی موبائل سامنے آئے آپ کو آئیڈیا ہی نہیں کہ آپ اپنے بچے پہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم کیسے ہو رہا ہے جب آپ کا بچہ موبائل دیکھتا ہے تو وہ ایک ورچول ورلڈ میں چلا جاتا ہے جب آپ کا بچہ کارٹونز دیکھتا ہے کارٹونز میں ایسی ایسی ولگر اور ایسی ایسی ویرڈ کیریکٹرز اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں بچہ انسانیت کے معنی بھول جاتا ہے جس میں جب ایک بچہ کارٹونز کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ڈوپامین پیدا ہوتا ہے وہ اس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے ڈوپامین ڈائلیشن اتنی ہو جاتی ہے کہ جس طرح ڈرکس کی ایڈکشن ہے اسی طرح آپ کے بچے کو کارٹونز کی موبائل فون کی بلیو سکرین کی ایڈکشن ہے اور میں نے ایسی بھی مدرز کو دیکھا ہے جو کہتی ہیں کہ بھائی میرا بچہ تو موبائل کے بغیر کھانا ہی نہیں کھا سکتا کارٹونز دیکھے بغیر وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا اب جب بچہ آپ کا کارٹونز دیکھے گا آمچر ایکٹیوٹیز کرے گا اس کی کوگنیٹیو سکلز کمزور ہوں گی اس کے دماغ میں جو گری میٹر ہے وہ سکڑے گا اس بچے میں ہائپر ایکٹیوٹی ڈیویلپ ہوگی اس بچے کی جو گروت ہے فیزیکل گروت ہے وہ نہیں ہو پائے گی کیوں کیونکہ دیکھو جس طرح ہمارے لئے آکسیجن ایمپورٹنٹ ہے اس طرح دو گھنٹے کھلے آسمان تلے فیزیکل ایکٹیوٹیز کرنا اور بچے کی سویٹنگ ہونا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے امریکہ میں جو ان کا پریزن ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اپنے قیدیوں کو بھی روز دو گھنٹے کھلے آسمان تلے فیزیکل ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں کیونکہ جو منٹل ہیلتھ ہے سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے وہ کمپرومائز نہ ہو آج آپ کے بچوں میں شدید گسیلہ پانے ہیں بچے آپ کے ہائپر ایکٹیو ہیں جیسے ان کے پاؤں کے نیچے ٹائٹس لگے ہوئے ہیں بچے آپ کے ایک جگہ پہ فوکسٹ ہو کہ کسی چیز پہ کونسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے بچے پڑھائی میں کمزور ہیں آپ کے بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہے آپ کے بچے میں شدید قسم کا چرچرہ پاننا ہے آپ کے بچے کو کونسٹیپیشن ہے چونکہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں سکسٹی سیون پرسنٹ بچے ایسے ہیں جن کو کونسٹیپیشن ہے اور جس بچے کو کونسٹیپیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی گروتھ نہیں ٹھیک ہو رہی ٹھیک ہے جی اب جب یہ ساری پروبلمز ہیں تو ان ساری پروبلمز کا حل کے ہے سپورٹس ایکٹیوٹیز بچوں کو ہدا کے لیے گراؤنٹس میں نکالیں گھر کے کمپاؤنٹس میں نکالیں گھر کی چھت پہ کوئی ایکٹیوٹی کروا دیں اور یہ انڈور گیمز جو آم چیر ایکٹیوٹیز پہ جو ویڈیو گیمز ہیں ان سے جان چھلوائیں جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کو کبھی کسی موٹیویشنل سپیکر ٹرینر کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جس کے آپ منت کریں کہ میرے بچے کو لیڈرشپ سکلز سکھا دیں میرے بچے کو کانفیڈنس سکھا دیں فرحان آپ کو بتا ہے کہ جب ایک بچہ سپورٹس کرتے ہیں جب ایک بچہ گراؤنٹ میں اتر کے کوئی گیم کھیلتے ہیں تو میں آپ کو گنواتا ہوں اس کے اندر کون کون سی لیڈرشپ سکلز پیدا ہوتی ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں وہ گول سیٹنگ سیکھتے ہیں اس کا ایک ویجن ہوتا ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس سیکھتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ایموشنز کو ایکسپیلینس کرنا سیکھتے ہیں وہ ہار کا مزا چکتے ہیں وہ جیت کا مزا چکتے ہیں وہ ٹیم ورک سیکھتے ہیں وہ ایک ٹائم پہ اگر ایک کیپٹن ہے تو دوسرے ٹائم پہ وہ ٹیم پلیئر بن کے ٹیم میں ایڈجسٹ ہوتا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ دوسروں کے ساتھ کوئی سپورٹس کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہیومن بیہیوئرز کا پتا چلتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ کیسے چل رہا ہے اس میں آپ پلیننگ سیکھتے ہیں اس میں آپ سٹریٹیجک پلیننگ سیکھتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ سپورٹس جب آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس وقت سیکھ رہے ہیں پھر اس وقت آپ کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو وہ آپ سکور بورڈ کو دیکھ رہے ہیں مطلب یو کانٹ امیجن کہ اتنے فائدے ہیں اس کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پھر یہ جو بچوں میں ہائپر ایکٹیوٹی ہے جب ایک بچے کی سویٹنگ ہوتی ہے تو اس کی انرچی چینلائز ہو رہی ہوتی ہے اچھا بہت سی مدرز جو ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہوتی ہیں کہ میرا بچہ جب رات کو سونے لگتا ہے تو مجھے اس کو تھپڑ مارنے پڑتے ہیں اس کو مجھے زور زبرزستی کرنی پڑتی وہ سوتا نہیں ہے مائے کہتی ہیں جن باب آجے گا بھوت آجے گا فلان آجے گا ایک تو آپ بچوں میں فیرز جو ہے وہ انسٹل کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ بچے کے اوپر جبر کر رہے ہیں ہونا یہ شاید ہے کہ سلاتے ہوئے بچے کو کوئی اچھی کہانیاں سنا دیں اور کہانیاں سنتے سنتے بچہ سو جائیں یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ بچے کو جبرنس اولا رہے ہیں جس وقت آپ اپنے بچے کو گراؤنٹس میں اتاریں گے آپ کا بچہ گھر آئے گا لیٹے گا اور اس کو پتا بھی نہیں چلے گا بچہ سو جائے گا کیونکہ اس نے فیزیکل ایکٹیوٹی کی ہے جب فیزیکل ایکزرشن ہوتی ہے تو بچہ گھر آتے ہی سو جاتا ہے پھر یہ جو مائیں بڑی پریشان رہتی ہیں اور بھئی آپ ان کو فیزیکل ایکٹیوٹیز کروائیں گے کوئی ان کی کیلوریز برن ہوں گی ان کو بوک لگے گی تو آٹومیٹیکلی وہ کھائیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے بچے اتنے مریل ہیں میں جو انا جاتا ہوں اکثر تعلیمی داروں میں سیشنز کے لیے اور میں دیکھتا ہوں کہ جیسے برائلر مرگیاں نہیں گری ہوئی ہوتی ایسے بلکل کوئی ان میں طاقت نہیں ہوتی انرچی نہیں ہوتی اسی طرح سٹوڈنٹس چونہ اپنے ڈسک پہ گرے ہوئے ہوں گے بلکل چہرے پہ رونک نہیں ہے لالی نہیں ہے خوبصورتی نہیں ہے سمائلز نہیں ہے بلکل مرے ہوئے اور اوپر سے ان کے بیکس میں سلانٹیاں آپ کو نظر آئیں گی یہ لیس چپس نظر آئے گی جوس کے ڈبے نظر آئیں گے آرٹیفیشل چیزیں سارے آرٹیفیشل چیزیں منیفیکچرڈ پروسیس چیزیں نظر آئیں گی یہ ساری بیماری ہیں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو پتہ نہیں کس طرح لے کے چل رہے ہیں تو میں ان تمام پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی پلیز فر گوڈ سیک جتنی فکر آپ اپنے بچے کے سکول کی کرتے ہیں جتنی فکر آپ اپنے بچے کے ہومورک کی کرتے ہیں اگر آپ اس سے آدھی فکر بچے کو سپورٹس ایکٹیویٹیز کروانے پہ کر دیں اس کی سٹڈی پرفارمنس اچھی ہوگی چڑچڑا پن گسیلہ پن جو آپ کی بات نہیں سنتا ہائپر ایکٹیو ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہے کھانا نہیں کھاتا رات کو جلدی سوتا نہیں ہے اس کے نیند بہتر نہیں ہے کانسٹیپیشن ہے دیرا ملٹیپل ٹھنگز تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ ان پہ اوورکم کرنا چاہتے ہیں تو سپورٹس کروائیں کانفیڈنس بیل کرنے سپورٹس کروائیں ٹائم مینشمنٹ ویجن پلاننگ ابیلیٹی لینگویج سکلز بیل کرنی ہے تو سپورٹس کروائیں یہ سپورٹس اتنی اپورنٹ چیز اس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں but I think that's enough to be بلکتی بیتی 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 سکا